محترم ناظرین اسلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی پرواز ٹی وی خبرنامی میں آپ تمہام کاخ قائر مقتم ہیں تو آئیے خبروں کا آقاس کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات قسم کی امواز سے پناہ مانگی نمبر ایک اچانک اور ناگہانی موت نمبر دو سانپ کے ڈسنے سے موت نمبر تین درندے کی چیر پھار سے موت نمبر چار پانی میں ڈوب جانے سے موت نمبر پانچ جل جانے سے موت نمبر چھے کسی چیز پر گرنے یا اس پر کسی چیز کے گر جانے سے موت نمبر سات میدان جہاز سے بھاگتے ہوئے موت احمد بن ہنبل 6594 آقاس قبل ایک نظر دالیں گے آج کی سرقیوں پر تلنگانہ پردیش کانگریس کامیٹی صدر بی مہش کمار گوٹ کا ریاستی انچارچ وہ زلہ انچارچ وزیر کے ساتھ مشتری کا جائے سائش کلاس پارٹی کی تراقی پر تبادلے قیال ملسپل کمیشنر کی ہدایت پر شہر میں سوچتہ ہی سیوہ پروگرام کا آقاس عوام اپنے اردگرد صفائی کا قیال رکھے ملاد نبی کے خصوص میں نوی پیٹ میں پرامن عقیدت وہ احترام کے ساتھ جلوس محمدی کا احتمام سرکار قیامت مرحبہ کے ناروں سے فیضہ موطر پولیس کے وسیع بندوبست اب خبریں تفصیل سے ٹی پی سی سی صدر وہ ایمیل سی مہش کمار گوٹ نے مشترکہ سلے میں پارٹی کی مضبوطی پر توجہ مرکوز کی ریاستی پارٹی انچارچ دیپداس منشی کے ہمراہ اس کا تفصیلی جائز علیہ انہوں نے خائدین کے ساتھ تنظیمی پہلووں اور گورنرس کے معاملات پر بھی طویل باتشیت کی تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے ریاستی صدر بی مہش کمار گوٹ نے ریاستی انچارچ دیپداس منشی اور زلہ انچارچ وزیر جوپلی کرشنا راو کی ہمراہ ہفتے کو نظم عباس زلہ کانگریس کے مشترکہ خائدین کے ساتھ جائزہ میٹنگ منعقد کی اس میٹنگ میں بنیادی طور پر پارٹی کے لیڈروں کے اندرونی جھگڑے سامنے آئیں بالکنڈا اور بانسفڑا میں پارٹی کو مضبوط بنانے میں اہم رول ادا کرنے والے خائدین نے پارٹی خائدین کی توجہ دلائیں کہ انہیں مناسب ترجی نہیں مل رہے انہوں نے کہا کہ بانسفڑا میں پچھلے الیکشن میں جو شخص مخالف تھا وہ کانگریس پارٹی میں شامل ہو گیا اور اس کے پیروکاروں کو ترجی نہیں مل رہے ہیں ایمیلیس نے پارٹی خائدین کو ان رکاوٹوں کی بھی وضحات کی جن کا انہیں غیر حکمرانی کے معاملات میں سامنا تھا انہوں نے کہا کہ عہدداران ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے اور سابقہ حکمت کے خائدین کے خیادت میں کام کر رہے ہیں زلے کے ایمیلی نے انچارچ وزیر جوپلے کی توجہ دلائی کے ٹھیکے داروں کو بیلو کی ادائیگی میں تاخر کی وجہ سے ہم ترخیاتی کاموں میں پیش رفت نہیں کر پا رہے ہیں پی سی سی صدر محش کمار گانڈ نے مشورہ دیا کہ لیڈروں کو بود کامیٹیوں کے ذریعے پارٹی کو مضبوط کرنے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑھنے پر حلقوں میں بھی ملاقاتوں کا احتمام کیا جائیں گا اس موقع پر ایم پی سورج شٹکر ایمیلی سودرشن رڈی ڈاکٹر بھوپت رڈی پوچھرام سری نواز رڈی مدن مہن راو لکشمی کانتہ راو لکشمی کانتہ راو سابق وزیر ایم ونکٹیشور راو ڈی سی سی کے صدر مانالا مہن رڈی سنیل رڈی وینے رڈی اروند رڈی دیگر بھی موجود تھے ارپن ایمیلے دھنپال سوریہ نارائن نے ریاستی حکومت سے استعداد کی کہ عثمانیہ یونیورسٹی کا نام سوراورم پرطاپ رڈی کے نام پر رکھا جائے تاکہ تلگو عوام کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے اور انہوں نے ریاستی حکومت سے تلگو یونیورسٹی کے لیے پورٹی سری راملو کے نام کو جاری رکھنے کا بھی کیا اظہار ارپن ایمیلے دھنپال سوریہ نارائن نے نظموبہ شہر میں بی جے پی پارٹی دفتر میں مناخدہ ایک میڈیا کانفرنس میں عثمانیہ یونیورسٹی کا نام سوراورم پرطاپ رڈی کے نام پر رکھنے کا مطالبہ گیا انہوں نے ریاستی حکومت سے تلگو یونیورسٹی کے لیے پورٹی سری راملو کا نام جاری رکھنے کی بھی درخواست کی اور کہا کہ خواتین کی یونیورسٹی کے لیے چاکلی علمہ اور ہینڈ لوم انسٹیٹیوٹ کے لیے کونڈا لکشمن کا نام رکھنا ریاستی حکومت کی جانب سے دو دن خبل کابینہ کی میٹنگ میں تیش شدہ امور میں شامل تھا لیکن پورٹی سری راملو جو تلگو یونیورسٹی کے طور پر سہن میں آتے ہیں اور تجویز پیش کی کے ریاست حکومت کو نام کی تبدیلی پر دوبارہ غور کرنا چاہیے پورٹی سری راملو کسی ریاست کے رہنما نہیں ہے بلکہ خومی رہنما ہیں جنہوں نے جدوجہد آسادی میں گاندی کے ساتھ قلیدی کرتار ادا کیا تھا دھنپال نے یاد دلایا کہ یہ پورٹی سری راملو ہی تھے جنہوں نے دلیتوں کو مندروں میں داخل ہونے کی اجازت دینے کے لیے بھوک ہڑتال کی اور ہری جن کا احیاء حاصل گیا اور کہا کہ الہائدہ آندر ریاست کے لیے بھوک ہڑتال پر جان خربان کرنے والے ایسے عظیم خومی لیڈر کا نام تبدیل کرنا آسادی پسندو اور خومی خائدین کی توہین ہوگی چنانچہ ریاست حکومت سے مطالبہ کیا کہ ریاست حکومت اس معاملے پر نظر سانی کرے تاکہ تلگو عوام کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے جاتھیا نائک اللہ نو عوامانی چنٹھ لے کابٹی راش्ण پربط کم تلنیارا بھالی منو پاؤ تلنیارا بھالی منو پاؤ تلنیارا بھالی شکو پھونڈا اکتی نٹھونڈا ای ویشیم لوں پناہ بھالو چنچے آنے میمو ڈیمین چیزتا ہوننا سوروارو پرطاپریڈگارو عرائتینے راڈک کیا سانیٹش چہتینے آئیتی بھولتوک وچے پیرو سوروارو پرطاپریڈگار کو بھالو پتھرکا سمپا دکھولو پریشو دکھولو پندیتنگ گا لچے ترکا کلیار شیل کا اکتی نٹھونڈا نزام مرانکو شپارڈگارو تلنیارا بھالی شکو پھولو تلنیارا بھالی جنگو تنیارا اگایت تھیاراکو تنا کلنمتو اکتی نٹھونڈا چاہتینیا پرچنا گوپپا مرشی سوروارو پھلاپریڈگارو ایک دیکھ مرانکو شپارڈگارو مرانکو شپارڈگارو مرانکو شپارڈگارو جنس پRAđڈگارو تلنو بھالی کندی لئے olha نیچپو ہالتے تلنگا لاؤدھی مانکی بھاناں پوچھنا آم آنین پیرو اوسبانیال یونیورسٹیٹی کتی مٹھا لارمی دیمینٹ چیستہ ہونا اینجو کٹیج نجام نران کشپالنا تلنگا لاؤدھی بھانی پیدا جنگینا آجائکتیالو تلنگا آجائکتیالو جنگینا آجائکتیالو اوما نالو ایوانی گوڑا منا اندر کی تلسل نشن میں نظام 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 پالناکو کسرس سے درود شریف کا احتمام سنتوں کی پابندی گھروں میں سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور بچوں میں عشق الہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنا وقت کی اہم سرورت مولانا سعید اکبر امام خطیب جامعہ مسجد مولانا عبدالخیم شاکر قاسمی جنرل سیکرٹی امام خطیب مجد اسلامیہ کے خطابات کسرس سے درود شریف کا احتمام سنتوں کی پابندی گھروں میں سیرت کی تعلیم اور بچوں میں عشق الہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت اہل بیعت پیدا کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے سونی کے سٹاوس میں مولانا عبدالخیم شاکر قاسمی جنرل سیکرٹی جمعہت العلمہ امام خطیب مجد اسلامیہ وہ خادم دار العلم سعیدیا مالا پلی نظم عباد کی صدارت میں منعقدہ جلسہ شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کردے ہوئے شہر نظم عباد کے جید عالم دین صاحب نسبت بزرگ مولانا مفتی سعید اکبر صاحب امام خطیب جامع مسجد نے اکابرین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسلام کے خزانے میں دو چیزیں انمول ہیں جس کی خدردانی کرنا چاہئے ایک خران مجد دوسرے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیمرا ویلفر سوسائٹی اور مسجد خیر الانام کمیٹی کی مثالی کار کردگی پر مبارک بات دیتے ہوئے مولانا عبدالخیم شاکر قاسمی نے کہا کہ ماہ رب الاول کی مناسبت سے طلبہ و طالبات نہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت صحابہ محبت اہل پیت معجزات نبی اور عقید ختم نبوت پر سوالات و جوابات مرتب کر کے کوئی اس مخابلے منعقد کیے گئے الحمدللہ بچوں نے امدہ مظاہرہ کیا مولانا عرشد علی خاسمی نائب نازم دارالعلوم سیدیہ نے کہا کہ ہمیں جشن عید ملاد النبی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت کیوں ہوئی اس کا مقصد کیا تھا ان چیزوں پر توجہ مرکز کرنے کی ضرورت ہے طلبہ و طالبات میں دارالعلوم سیدیہ اور مخامی زمداران کی جانب سے انعماد کی تقسیم عمل میں لائے گئے اس موقع پر حافظ محمد تراب الدین نے نات نبی سنائی اور حافظ عبدالستار حافظ انور حافظ مبین مولانا اختر اشادی محمد عاصف محمد سراج الدین محمد شادہ بودین حافظ جنیت محمد شہباز نے تمام تر انتظامات میں حصہ لیا اس موقع پر مرد و خواتین کی کسیر تعداد نے شرکت کی اور علماء اکرام کے بیانات سے استفادہ کیا حافظ اکرام جو محلن کر رہے ہیں سرگا اور تحریبات پر کے بہت بھی قابلے مبارک پر ہیں آن یہاں پر سرگا اور تحریبات نے سیرت بھی حوالی سے ایک بزاریاں پیش کیا جو کچھ بھی لوگوں کی نمیلتیں ہوئی ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقول فرمائیں اور چونے یہاں اس پرگرام کے اندر خواتین کے بڑی تیزاری آئی نہیں ہے تو میں ان ماں اور بہنوں سے ہمارے بچوں کے دین اور ایمان کی اپادت کے لیے یا تو بزاری سے جوڑنا ضروری ہے یا بکاتی سے جوڑنا ضروری ہے یا مساجد سے جوڑنا ضروری ہے اگر ان دین بہنوں سے ہم جوڑے نہیں رکھیں گے تو ہمارے بچوں کے دین اور ایمان کی اپادت کی کوئی گیارٹی نہیں دیگا سکتی ہے اس لیے مہم مہنو کی اور ان کے سر پلستوں کی سبی یہ ذمہ دائی ہے کہ پچھوں کو بحق زمین پڑھانے کی ذکری کریں مزید اخیر احمد دائیم داری میں مضاحیہ بھی خودشتہ دنوں میں حرفا گیا تھا کچھ امنہ پر بھی مدروح کیا گیا تھا میں دعوت ہمارے داروں اور ان سنیدعو کیا کہ مستہتے جاؤر اس نے داران کی جائیتے بہت اچھا خودہ ہے طلبہ اور طالبہ سے داریم کے حالے سے کیا سنسید کییر کردار کی داریگی ہے اور قرآن کی صحیح پڑھنے اور قرآن کی اس کے چیرے میں اپنے اوپر محلت بھی رہی ہے بس محلے والوں کی یہ ستیداری محلت یہ کہ ہی مقاطب کو کھلنے کھولنے کے ہوا کے قرآن کریں اور اپنے بچوں کو یہاں روزانہ بھی جاتے رہیں ارحمد اللہ سبا بھی مقت چلتا ہے اور شام کے ٹائنگ بھی مقت چلتا ہے بچے کے اسکول کے ٹائنگ آپ دیکھ لیں جب بچے کو مرسل بھی لیں سبا کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو بانسپڑا مستقر کے سرکاری اسپتال میں ہیومینیٹی ویل فیر فانڈیشن کی جانب سے خون کے عطیہ کیمپ کا انقاط بانسپڑا سرکاری دوا خانے میں ضرورت مند مریضوں کو وقت پر خون جیسا انمول عطیہ فراہم کرنا مقصد کار خیر میں نوچوان بڑھ چڑھ کر حصہ لیں خون کا عطیہ انمول عطیہ جس سے خیمتی انسانی جانے بچائی جا سکتی ہے ہیومینیٹی ویل فیر فانڈیشن ذمہ داران کا ویان بانسپڑا مردنیٹی ہاؤسپڑل میں ہیومینیٹی ویل فیر فانڈیشن بانسپڑا کا جانب سے خون کے عطیہ کا قیام پاناکت کیا گیا پریشتہ صاحبی کیا گیا تھا بانسپڑا جو ہاؤسپڑل ہے گورنمنٹ ہاؤسپڑل بہت مصروف آفر یہاں کتنے بیڑھ ہوتے ہیں اس سے دوبی تعداد میں مدیز ہوتے ہیں اور زیادہ کر دیگوری کیسے سوتے ہیں اس میں خون کی ضرورت ہوتی ہے کئی پریشتوں کو رہے خون نہ ملیں کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تاکہ ہمارے اتنے بچے ہیں اگر ان بچوں سے خون کرک کیا جائے اور ادھیے کے دور پر ہاؤسپڑل کو دیا جائے تو اس سے کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے پرانی قریب نے کہا ہے کہ کسی ایک کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے متعالیف ہے اس وجہ سے ہمارا فونڈیشن خون کا ادھیا کرام پناہ بھی کرتا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کرتا رہے گا انسانیت کی احمد لیے بہتری نظار ہے کیونکہ اگران کی جان بہت قیمتی ہے اگران صحیح اسلام کے اندر واجب ہے چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو چاہے کسی بھی مذہبتہ ہو ہم اس کو خون دے رہے ہیں اس شرط کے ساتھ ہم گورنمنٹ آسپڑلہ کو بلٹ دے رہے ہیں کہ کسی سے قیمت وصول نہ کی جائے جس کو بھی ضرورت ہو وہ ان کو خون دیا جائے نوی پیٹ منڈل مستقر میں مسلمان بھائیوں نے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخریب منائے اور ریالی کا انعقاد کیا نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر جلے مخریرین کا اصحار نوی پیٹ منڈل مستقر میں پیغمبر اسلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے مسلمان بھائیوں کی جانب سے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخریبات منائے گئے مین روڈ پر ریالی نکالی گئے بعد ازا جامع مسجد میں تعام کا احتمام کیا گیا اس موقع پر خطاب پڑتے ہوئے مخررین نے کہا کہ دنیا کو امن کا پیغام دینے والے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی تخریبات کا انعقاد ہر سال مسلمان بھائیوں کی جانب سے کیا جاتا ہے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بھائیوں کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے اور خوران کو صحیح طریق سے پڑھنے کا حکم دیا اس موقع پر مسلمان بھائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی تلخیم کی گئے اس موقع پر الطاف الدین طاہر بن زفر موسیٰ جابر اخلیتی رہنماو نوجوانوں کی کسیر تعداد موجود تھی نظم آباد میں میونسپل کمیشنر مکرن کی ہدایت پر سوچتہ ہی سیوہ پروگرام جال اور کامیابی سے ہم کنار ہوگا دو اکتوبر تک جاری اس پروگرام میں میونسپل سٹاف کے علاوہ مخامی نوجوان تنظیموں کے ارکان بھی حصہ لے رہے ہیں عوام اپنے اردگرد صاف سترہ رکھیں اردگرد کے محول کو صاف سترہ رکھنے کے لیے عوام میں شعور بیداری پیدا کانے کے لیے نظم آباد میونسپل کارپیشن کے سوچتہ ہی سیوہ پروگرام شہر کے مختلف ڈیویزنوں میں جاری ہے میونسپل کمیشنر مکرن کی ہدایت کے مطابق صفائی کے افسران اور عملے میں شہر کے مختلف حصوں میں ریالیوں اور عوامی بیداری پروگراموں میں حصہ لیا انچالیسوے ڈیویزن آدرشنگر اولڈ انجیوز کالنی چنوالیسوے ڈیویزن میں جی وی بی پوائنٹس کی صفائی کی گئی نام دیوارہ چوراستے پر جی وی بی پوائنٹ کو ہٹا دیا گیا یہ پروگرام رگنات طالب اور منی ٹینک میں مناخت کیا گیا پروگرام میں میونسپل سینیٹیشن آفیسرز کے عملے صفائی ورکرز اور دیہی ڈیویزن میں ریالی نکالی اور عوامی بیداری پروگرام کا انخواد گیا اس پروگرام میں میونسپل عملہ صفائی کی کارکنوں اور دیگر نے حصہ لیا اسی دوران نیلا کانٹیشور واکر اسوسییشن کے عراقین نے اتوار کو میونسپل سینیٹری انسپیکٹر پریشاند کے رہنمائی میں سوچہ ہی سیوہ پروگرام کا انخواد گیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وہ سوچہ سیوہ پروگرام کو عوام تک لے جائیں گے اور کہا کہ اپنے علاقوں کو صاف سترہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اردگرد کے علاقوں کو بھی صاف رکھنا چاہیے اور گزارش کی کہ سوچہ ہی سیوہ پروگرام کو آگے بڑھائیں انہوں نے ایسے پروگرام میں رضاکارانہ طور پر شرکت کرنے اور اسے کامیاب بنانے پر زور دیا اس پروگرام میں میونسپل سینیٹری انسپیکٹر پریشاند سینیٹری انسپیکٹر سنیل سٹیکاند دیگر صفائی کارکن نے حصہ لیا شہر کی باپو جی وچنالے لیبریڈی کی سالانہ کمیٹی میٹنگ عمل میں آئے سیکریٹری وہ جنرل سیکریٹی کے خطابات اور کمیٹی کے ممبران نے بھی پیش کی اپنی رائے منظور شدہ فنڈ سے لیبریڈی کی جدید تعمیر پر بھی تباتل قیام بائیس سپتمبر دوہزار چوبیس بروس اتوار شہر نظم آباد کی لیبریڈی باپو جی وچنالے کی سالانہ کمیٹی میٹنگ عمل میں آئے میٹنگ میں صدر کمیٹی بھکتہ چلم جنرل سیکریٹی بالکرشنا جوائنٹ سیکریٹی ہنمند راؤ ٹریزر آر بی گنگدھر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کمیٹی کے تمام ممبران نے اپنے رائے رکھی واضح رہے کہ لیبریڈی کی پرانی عمارت خراب ہونے پر نئی عمارت تعمیر کروائی جارہے صدر بھکتہ چلم نے کہا کہ اس تعمیر کے لیے شپیر علی صحاف ایڈوائزر ایس سی ایس ٹی بی سی مینورٹی چیئرمن نے اپنے فنڈ سے پچیس لاکھ کی امداد کی اور ایم پی ارون اپنے فنڈ سے پانچ لاکھ دی اسی طرح مہش کمار گوڑ پی سی سی نے اور اربن ایمیلے دھنپال سوریہ نارائن نے بھی فنڈز کی اجڑائی کا وعدہ کیا میٹنگ میں ڈاکٹر رزی شتاری ممبر باپوچی وچنالے صدر آشخان اولیا کمیٹی و سیکرٹی نیشنل ہائی سکول نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا گی نئی نسل کو اپنی مادری زبان ہو چاہے وہ تلگو ہو یا اردو سے اسمیجرہ کے پروگرام کرے ساتھ میں محمد فیعیاس نائب صدر سینئر سیٹیزن سوسائٹی وہ دگر سمیداران موجود تھے آج باپو جو واتنالے کا جنرل بارڈ میٹنگ ہوا جتنے بھی ممبر سے زیادہ تر اٹینڈ ہوئے ان سبی کو میں مبارک دیتا ہوں آج اس لیبراری میں پانچ سال کمپلیٹ ہوگئے ایلیکشن بھی ڈیکلر کر دیئے ایک جو مینے میں لیبراری کا پھر ایلیکشن ہوئی گا اور یہ پانچ سال میں ہم جو کمٹی پرانا کمٹی جو ہے وہ کمٹی انکل کے طرف سے جو لیبراری پرانا لیبراری تھا وہ لیبراری پورا گھر جا رہا ہے وہ اس کو ڈیسپنٹل کر کے نئے لیبراری بنانے کے لیے ہم سنچیں اور اس کی اسی بیچ ہم آج نیا لیبراری کے لیے کانسکشن سٹارٹ کریں فرس فلور بھی سلاپ کل پر سن سلاپ گھرنے والا ہیں اور یہ لیبراری کی سبھی جتنے بھی لیڈر سے نجام بات کے ایمپی ایمیلیس اور سبھی لوگا ان کا ہیلپ ملا میں شبیر علی صاحب کو میں مبارک بات دیتا ہوں جو شبیر علی صاحب لیبراری بھومی پوجا کو آ کر ہمار کو پچیس لاکھ روپے پہلے انونس کرے میں ان کو دلے مبارک دیتا ہوں اور ان کا ساکار پچیس لاکھ کے بھی پروسیڈنگز دے دیے اور اس کے بعد جتنے بھی اس دن لوکل ایمیلی دنپال سوریناران جی ہیمپی ایمپی ارون ارون جی مہیز گوڑ جی ایمیل سی اور جتنے بھی اس دن آئے سبھی لوگا کی لیبراری ڈیولومنٹ کے لئے فنڈس رانونس کرے پچیس لاکھ پہلے جو سبیریلی سب دیئے ہمپی سب پانچ لاکھ فرسٹ انسٹالمنٹ کے اس میں پانچ لاکھ روپے دیئے ان کو بھی دلے مبارک دیتا ہوں اور آگے بھی جتنے بھی ایمیلی سے ایمپی سے سبھی لوگا یہ لیبراری کا ساکار کرتے ہیں مرکہ بولے ان کو سب کو میں دلے مبارک دیتا ہوں مرکزی حکومت کی جانب سے لائے گے چار لیبر کورٹ کو منسوخ کرنے تین خوانین کو واپس لینے اور روزکار کی تحفظ کی فراہمی کا پروگریسیو رکشہ پولرز ورکرز یونین آف تلنگانہ نے کیا مطالبہ بی جی پی حکومت کے لاپروہ رویے کے خلاف تیس سبتمبر کو منعقد ہونے والے چلو حیدرباد کال کو خائدین کامیاب بنائیں پروگریسیو رکشہ پولرز ورکرز یونین آف تلنگانہ نے مرکزی حکومت کی جانب سے لائے گے چار لیبر کورٹ کو منسوخ کرنے تین خوانین کو واپس لینے انہوں کے تمام طبخات کے مسائل کو حل کانے کے لیے دی گئی کال کے مطابق ریاستی کمیٹی تیس سبتمبر کو چلو حیدرباد کال کو کامیاب بنانا چاہ دیئے انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ مزدوروں کی خوخ کے نفاس کے لیے خائم کیا گیا اور کہا کہ مزدوروں کی خوخ کے لیے احتجاج کو رکنے کے لیے خانونی ایک میں دبدلیاں کی گئے دوہزار سولہ میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ مہانہ کم از کم اجرت سولہ ہزار روپی ہونی چاہیے حکومت نے اس فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا انہوں نے اس بات پر برہمی کا اظہار کیا کہ حکومت عدالت کے فیصلوں کا احترام نہیں کر رہے اور عدالت کے تحت چلنے والے خوانین کو مکمل طور پر تبدیل کر رہے اور مطالبہ کیا کہ رکشہ ورکرز جو نچلی سطے پر ان کی شناخت غیر منظم مصدروں کے طور پر کی جائے اور روزگار کی زمانت کے لیے فلائی سکیموں کو نافذ کیا جائے اس پروگرام میں صدر وکیل غفار شیخ حبیب دعوت الطاف انور دگر بھی موجود تھے حالیہ شدید بارش کی وجہ سے ردرور منڈل میں طالب کے پشتے کٹاؤ کا شکار کسانوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر حکام نے جواب نہ دیا تو شدید نقصان کا خدشہ ہے ردرور منڈل مستقر میں طالب کے پشتے کے نیچے کسان تین سو پچاس اکڑ تک فصلے کاشت کر رہے ہیں حالیہ شدید بارش کے وجہ سے اس طالب کے پشتے کٹاؤ کا شکار ہے اگر آنے والے دنوں میں بارش ہوتی ہے اگر بند ٹوٹ جاتا ہے تو کسانوں کو خدشہ ہے کہ فصلوں کو شدید نقصان پہنچے گا اس طالب میں چار ڈیم ہے اور بارش کے وجہ سے طالب کا ڈیم پچھلے تین سالوں سے ختم ہو چکا ہے اس جھیل کے پشتے سے گھپاپور گھنپور چندور موسرا نظموباد نظموباد تک ٹرافک جاری رہے گا یہ سڑک بہت تنگ اور خراب ہو چکی ہے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ رات کے وقت موٹر سائیکلوں کے لیے حادثات کا کوئی امکان نہیں کسانوں اور دیہاتھیوں کا مطالبہ آئی کے 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 پر توجہ دے اور مرمت کروائے موسیقی موسیقی اختتام سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر تلنگانہ پردیش کانگریس کامیٹی صدر بی مہش کمار گوٹ کا ریاستی انچارچ وہ زلہ انچارچ وزیر کے ساتھ مشتری کا جائے سائش کلاس پارٹی کی تراقی پر تبادلے قیال موسیقی منسپل کمیشنر کی ہدایت پر شہر میں سوچتہ ہی سیوہ پروگرام کا آقاس عوام اپنے اردگرد صفائی کا قیال رکھے ملاد نبی کے خصوص میں نوی پیٹ میں پرامن عقیدت وہ احترام کے ساتھ جلوس محمدی کا احتمام سرکار قیامت مرحبہ کے ناروں سے فیضہ موطر پولیس کے وسی بندوبست تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک دیکھ ترے پرواز ٹی وی اب تیجازت اللہ حافظ